موسیقی کہہ چکے ہیں کہ وزیراعلا پنجاب نے اعتماد کا ووٹ نہ لیا تو سپریم کورٹ جانے کے لئے ان کی پریشن تیار ہے امید ہے لہور ہائی کورٹ کی ہدایت پر وزیراعلا پنجاب اعتماد کا ووٹ لیں گے موسیقی تحریک انصاف نو جنوری کو پرویز الہائی کو اعتماد کا ووٹ دلانے سے پیچھے ہٹ گئی مگر گیارہ جنوری کے بعد اعتماد کے ووٹ پر رائشماری ضرور کروائی جائے گی امران خان نے پارٹی کو اعتماد کے ووٹ کی تیاری کی ہدایت کر دی پنجاب کے وزیراعلا کے اجلاسے خطاب میں امران خان نے کہا اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد عام انتخابات میں عوام کے پاس جائیں گے امپورٹ ایک ٹولے کو الیکشن سے بھاگ میں نہیں دیں گے یہ ٹولہ اسلام آباد کے پاتھ کراچی کے بلدیاتی الیکشن سے بھی بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے موسیقی حکومات مل دیوالیا ہونے سے بچانے میں لگی ہے مگر ایک پاگل اور بدبخت شخص چاہتا ہے کہ ملک دیفولٹ کر جائے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناللہ امران خان پر برس پڑے کہا اس شخص کا گھٹیا کردار اس کی لیکٹ آڈیوز سے سامنے آ چکا ہے حمد ہے تو وزارت داخلہ کو ان آڈیوز کا فورنزک کروانے کا چیلنج جن لوگوں نے اس بدبخت کو ملک پر مسلط کیا ہے وہ بتائیں کہ اس تجربے کی کیا ضرورت تھی امران خان ملک کے خلاف پروپیگنڈا کر کے معاشی بہران کو بڑھا رہا ہے آئی ایم ایف نے بجلی اور پیٹل مہنگا کرنے کی شرط رکھی جس سے عوام کی مشکلات بڑھیں گی دوست ملک بھی آئی ایم ایف سے مہاہدے کے بغیر مدد کرنے پر تیار نہیں پاکستان کے پاس ڈالر تیزی سے ختم ہونے لگے سٹیٹ بینک کے پاس صرف ساڑھے چار عرب ڈالرز رہ گئے ایک ساتھ ایک عرب بیس کروڑ ڈالر کی کمی کے بعد صرف ایک ماہ کی امپورٹ جتنے ڈالر بچے ہیں وزارت خزانہ کے حکام کا کہنا ہے کہ ذر مبادلہ زخیر میں بڑی گراوٹ کی وجہ متحدہ عرب امرات کے بینکس کو ایک عرب ڈالر سے زیادہ رقم کی واپسی ہے ہیمرٹس بینک کو ساٹھ کروڑ ڈالر اور دوبائی اسلامیک بینک کو بیالیس کروڑ ڈالر کا عرض واپس کیا گیا ہے شاہد خاکان اب باسی نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا قانون ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا سابق وزیراعظم نے کہا ایکسٹینشن کی قانون سازی سے غیر معمولی عمل کو معمول کا کام بنا دیا گیا ہے جس وقت یہ قانون سازی ہوئی اس وقت ایکسٹینشن دی جا چکی تھی اور آرمی چیف قبول کر چکے تھے اس وقت ایکسٹینشن کی قانون سازی نہ کرنا ملک اور فوج کے مفاد میں نہیں تھا مگر اب ایکسٹینشن دینے کا اختیار وزیراعظم کے پاس ہونے کا قانون ختم کر دینا چاہیے مریم نواز کو نون لی کا سینئر ترین عہدہ ملنے سے نون لی کے تجربہ کار قیلت میں بیچینی پائی جانے لگی پارٹی پر شریف فیملی کی گرفت مضبوط مریم نواز پارٹی میں رہنے والد و چچا کے بعد تیسری تھاکتور شخصیت بن گئی دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار باسی کی ریپورٹ کے مطابق نون لی کے ذرائقہ فیصلے پر افسوس کا اظہار کہاک تقروری پر کوئی مشاورت نہیں کی گئی مریم نواز کو نون لی کا سینئر نائب صدر اور پارٹی کا چیف آرگنائزر مقرر کیا گیا ہے ان کی ذمہ داریوں میں تنظیم سازی بھی شامل ہے گرم گرم سیاسی محول میں سیاسی حریفوں میں خوشگوار مقالمہ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزید نے کل مریم نواز کے جنیوہ میں گلے کے کامیاب آپریشن کا بتایا کچھ دیر بعد فواد چوہدری نے ٹویٹ کر کے مریم نواز کی سہتیابی کے لیے نیف خواہشات کا اظہار کیا اور آج مریم نواز نے ٹویٹ کر کے فواد چوہدری کا شکریہ ادا کر دیا کاف لیگ کے مونس صلاحی کا ایف آئی اے پر اپنے دوست کو اٹھانے کا الزام کہا کل ان کے ایک دوست کو کچھ لوگوں نے لاہور سے دو گاڑیوں میں اٹھا لیا ایف آئی اے والے قسمیں کھاتے ہیں انہوں نے نہیں اٹھائے لیکن کچھ دن بعد اسے ایف آئی اے پہنچایا جائے گا اور مجبور کیا جائے گا کہ پرچہ کٹباؤ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں پی ڈی اے کے ساتھ نہیں ملنا رانوما پی ٹی آئے فواد چوہدری نے پاکستان میں کرپشن بڑھنے کا ذمہ دار عدویہ کو ٹہرا دیا برطانوی ٹی وی کو انٹرویو میں جب فواد چوہدری سے کہا گیا کہ کرپشن کا ختمہ کرنے والی پی ٹی آئے کے اقتدار ختم ہوا تو پاکستان کرپشن انڈیکس میں بیس درجے نیچے جا چکا تھا عمران خان کے دور میں پاکستان زیادہ کرپٹ ہوا فواد چوہدری نے جواب دیا کہ عمران خان نے پاکستان کو پچھتر برسوں کی شفاف ترین حکومت دی عمران خان یا کابینا کیا راکی ان کے ساتھ کرپشن کا کوئی سکینل نہیں جوڑا جا سکا کرپشن بڑھنے کی ذمہ دار سیاسی لوگوں ذمہ داری سیاسی لوگوں پر نہیں آدمیہ پر آئید ہوتی ہے اسلام آباد کی احتساب عدالت نے وزیر خزانہ ساگڈار کے احساسے زبط کرنے کا حکم واپس لے لیا وزیر خزانہ کے احساسوں کی زبطی ختم بینک اکاؤنٹس بھی بحال کر دیا گئے نائب ریفرنس واپس ہونے کے بعد اکاؤنٹس اور احساسوں سے متعلق تحریری فیصہ جاری احتساب عدالت نے گیارہ دسمبر دوہزار سترہ کو احساس آجاد ریفرنس میں احساگڈار کے احساسوں کی زبطی کا حکم دیا تھا پارلمنٹ حملہ کیس میں عمران خان کی بریت کے خلاف وفاق کی اپیل سماعت کے لئے مقرر اسلام آباد ہائی کورٹ کا دورکنی بینچ پیر کو سماعت کرے گا وفاق نے انصداد دہشتگردی عدالت کے فیصلے کو خلاف قانون قرار دیتے ہوئے استعداد کی ہے کہ عمران خان پرویس کھٹک اور دیگر کی بریت کا فیصلہ کل ادم قرار دیا جائے انصداد دہشتگردی عدالت نے انتیس اکتوبر دوہزار بیس کو عمران خان اور دیگر کی بریت کا فیصلہ سنایا نیب راول پنڈی کا پی ٹی آئی رہنما زلفی بخاری کو ایک اور نوٹس نو جنوری کو طلب القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کی زمین منتقلے کا ریکارڈ ساتھ لانے کی ہدا ہے زلفی بخاری کا کہنا ہے کہ نیب میں بطور اگوہ طلب کیا جانے انتقامی ہتکنڈا ہے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے یونیورسٹی جو اسلامی تعلیمات کے لئے کردار ادا کر رہی ہے اس پر انہیں مجرم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہر حربے کا سامنا کرنے کیلئے تیار ہیں عمران خان پر قاتلانہ حملہ کرنے والے ملزم کے فون میں ایک نمبر اس نام سے محفوظ تھا نہ ہے نہ ہوگا نہ رہے جی ملزم کے موبائل فون کی فورنزک رپورٹ سامنے آگئی فون سے ڈیلیٹ کیا گیا ڈیٹا ریکاور نہیں کیا جا سکا ملزم کے فون میں تھائی لینڈ کا ایک نمبر اور دو مقامی نمبر تفتیش کیلئے اہم قرار ملزم نوید کے وکیل نے الزام لگایا کہ جی آئی ٹی اور پی ٹی آئی کی طرف سے ملزم اور اس کی فیملی پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے نامعلوم افراد کو دو مرتبہ نوید کے گھر دے جا گیا چیف جسٹس پاکستان نوٹس لیں سستے آٹے کے حصول کی کوشش مزدور کی جان لے گئی حجوم میں کھڑے آٹے کا منتظر مزدور اش میں گر کر پیرو تلے روندھا گیا دم گھٹنے سے جان بھاک ہو گیا امیر پرخاص میں پیش آئے واقعے پر مزدور کے لباہکین کا لاش پریس کلپ کے سامنے رکھ کر احتجاج ملک مختلف شہروں میں آٹے کا بہران سستہ آٹا بھی نہ آیا مٹیاری میں قومی اشارہ پر آٹے کی قیمت میں اضافے پر چکی مالکان کے خلاف احتجاج مزفرگڑ میں بھی سرکاری آٹا پوائنٹ پر شہری وہ سبر جواب دے گیا مزہرین کا سرکاری پوائنٹ پر مخصوص افراد ہوتیل والوں کو آٹا دینے کا الزام لاہور میں چکی کے آٹے کی قیمت میں مزید دس روپے فکلو اضافہ آٹے کی قیمت ایک سو ساٹھ روپے فکلو ہو گئی چکی آٹا مالکان نے دو ماہ میں مسلسل آفی بار قیمت بڑھائی ہے پاسکو سے خریدی گئے گندوم اب تک کوئٹا ہی پہنچی آٹا خالی بیگ برامد سرکاری آٹا خرید کر بیگز میں پیک کیا جاتا تھا عوام آٹے کے لئے پریشان پھر رہے ہیں آپ دفتروں میں بیٹھے کیا کارکرتگی دکھا رہے ہیں وزیرعالہ پنجاب پرویز الہائی سیکرٹری فوڈ اور ڈائریکٹر فوڈ پر برس پڑے کہا گندوم کوئٹا اور امدادی قیمت بھی بڑھائی پھر بھی یہ حال کیوں آٹے کی فراہمی کو فالی معمول پر لائے جائے ہم نے لوگوں سے گوڈ گووننس کا وعدہ کر رکھا ہے پشاور میں پی ٹی آئی کا مہنگائی کے خلاف اتجاج مظاہرین سے خطاب میں پرویز خٹک نے کہا کہ عمران خان کامیاب نہ ہوا تو ملک میں لوگ خود نکلیں گے خون خرابہ ہوگا تباہی ہوگی انتجرب بکاروں کو لائے گیا جنہوں نے ملک کو کرزدار بنایا اور لوٹا حکومت کے پاس ڈالر اور پیسے نہیں جو گندوم نہیں منگوا سکتے کیا ان کو حاکہ حکمرانی ہے فیصل آباد میں فروخ حبیق کی قیادت میں بھی مہنگائی کے خلاف ریلی نکالی ہے کراچی کے علاقے گلچن اقبال کے کوچنگ سینٹر میں فائرنگ سے طالب انگ کو حلاق کرنے والے ملزمان کو گرفتار نہیں کیا جا سکا مقدمہ درج باپ کی مدعیت میں درج ایف آئی آر کے مطابق دو روز پہلے بیٹے کا جھگڑا ہوا لیکن صلاح ہو گئی تھی کوچنگ کی دوسری منزل پر طلحہ اور نومان نامی نوجوان آئے اور فائرنگ کی مقتول احسان کی عمر انیس سال تھی اور وہ گیارنی جماعت کا طالب ان تھا گھار پارکنگ سے منع کرنے پر سیولیویشن کی خاتون مسیحی ملازم کو ادارے کے دوسرے ملازم کی طرف سے توہین مذہب کے الزام میں پھسانے کی دھمکی خاتون نے سٹیکر کے بغیر گاڑی کو پارکنگ سے منع کیا تو ملازم نے دھمکایا سمینہ مشتاق نے کہا آپ لوگوں کا یہی ہے کہ یہ کرسچن ہے اسے توہین مذہب کے الزام میں پھسا دو توہین مذہب تو آپ کرتے ہیں جو کانون پر عمل ہی نہیں ہونے دیتے دوسرا شخص خاتون کو دھمکاتا رہا آسف زرداری کا باقی کا سخت نوٹیز خاتون کو سیکیروٹی فرام کرنے کی ہدایت تہا سیکیروٹی انچارچ کو فرائز کے ادائیگی سے روکنے کے لئے توہین مذہب کا الزام شرمناک ہے جنوبی وزرستان کے رستم بازاروانہ میں ٹارگٹ کلیں گے خوابارہ تعوان اور بے امنی کے خلاف دھرنا جاری پیپلز پارٹی این پی جماعت اسلامی پی ٹی ایم اور قبائل امائیدین شرکت مظاہرین کا علاقے میں قائم امن تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان اگر امن قائم نہ ہوا تو بانا انگو رڈہ شارعہ سمیت اہم شارعہیں بند کر دیں گے کراچی میں تیضاب گردی کا ایک اور واقعہ کورنگی میں تیضاب پھینکنے سے دو لڑکیاں زخمی مقدمہ درج لڑکیوں کے بھائیوں کی جانب سے درج مقدمے میں موقع اختیار کیا گیا ہے کہ اس کی بڑی بہن کے رشتے کی بات عامر کے ساتھ چل رہی تھی کچھ وجوہات کے باعث بہن کا عامر سے رشتہ تیہ نہیں ہو پایا خزستہ روز ملزمان نے دونوں بہنوں پر ملازمت سے گھر واپسی پر تیضاب پھینک دیا شبہ ہے کہ رنجش پر عامر نے ساتھیوں سمیت بہنوں پر تیضاب دے گجوہ والا میں بارہ سال کے بچے کا اغواکار اس کا والد نکلا ملزم گرفتار پولیس کے مطابق ملزم کا مخالفین سے جائدات کا تنازہ چل رہا تھا مخالفین کو بھسانے کے لئے ملزم نے بیٹے کے اغواکار دراما رچائے اور ڈیڑھ کروڑ اوپے تاوان کا مطالبہ کیا رحیم یارخان میں شدید بخار سے ایک ہی خاننان کے بھارہ افراد کی حلاقت کے بعد اسی علاقے کے مزید نوہ افراد ایسے ہی بخار میں مقتلا شیخ زیادہ ہسپتال منتقل مریضوں میں چند خواتین شامل وجوہات جاننے کیلئے عالمی دارہ سہت کی ٹیم متاثرہ علاقے میں پہنچ گئی میڈیکل کیمپ بھی گائیں سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے عساقڈار سے اخراجات میں ریکارڈ اضافے کا جواب مانگ لیا کہا وزیر خزانہ نوہ ماہ کی تباہی کا جواب دے عساقڈار معیشت بچانے کے لئے کوئی قابل اعتماد لاحی عمل فرام کرنے میں ناکام رہے فواد چوہتری کہتے ہیں مہنگائی کی شرعہ 31 فیصد اضافے سے تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی اگر ملک میں کسی قیادت کے بغیر اعتجاد شروع ہوئے تو انتشار کو کون روکے گا وزیراعظم کے بیٹے سلمان شہباز کے خلاف مانی لانڈرنگ اور آمدن سے زیادہ احساسوں کا کیس سلمان شہباز کے وکیل نے نیب کے سوال نامے کا جواب جمع کروانے کے لئے محلت مانگ لی عدالت نے آئندہ سماع تک نیب کو تفتیش مکمل کرنے کا حکم سلمان شہباز کی عبوری زمانت میں 23 جنوری تک توسیر نامعلوم نمبر سے آنے والی تصفیروں اور لنک کو آگے نہ بھیجیں وون ٹائم پاسپورٹ کسی بھی شخص کے ساتھ شیئر نہ کریں فون کالز پر ذاتی اور حساس معلومات شیئر نہ کی جائیں حکومت نے ڈاک ویب پر حساس دیٹا لیکھ ہونے سے روپنے کے لئے مراسلہ جاری کر دیا مراسلہ میں کہا گیا ہے کہ ڈاک ویب دہشتگرد موجرم اور غیر ریاستی اناثر جیسے مائنڈ سیٹ استعمال کرتے ہیں ڈاک ویب کو بلیک میلنگ ہیکنگ ذاتی اور اہم تقریریوں کی معلومات تک رسائی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے کراچی میں سی ویو دو دریا پر گزرتا روز ڈوپنے والی لڑکی کی تلاس جاری واقعہ خودکشی ہے یا کچھ اور تحقیقات جاری پولیس کے مطابق ڈوپنے کے مقام پر سے لڑکی کا پرس ملا تھا جس میں موجود دستاویدات سے اہل خانہ سے رابطہ کیا گیا ہے کراچی میں لیاری کے مکینوں کا گیس اور بجلی کی بندش کے خلاف ماریپو روڈ پر احتجاج دونوں ٹریک ٹریفک کے لئے بند ہو گئے شام میں مظاہرین کلگ روڈ پر پہنچ گئے دھرنا دے دیا مظاہرین کو روکنے کے لئے پولیس کی بارین افری تائنات رہی اس اس پی حسد رضا کے مظاہرین سے مذاکرات کامیاب مظاہرین پور امن طور پر منتشر ہو گئے کلیفٹن کراچی میں ایٹ فوٹ فیسٹیول شہری مزے مزے کھانوں کا لطف اٹھانے پہنچ گئے فوٹ فیسٹیول کل تک جاری رہے گا آپ کے پاس اتنی زیادہ گاڑی ہیں سو آپ کے پیچھے کتنی زیادہ لائٹ کیا ہوتی ہیں اچھا دیکھو آپ یہ دیکھو آپ چھوڑ دو مجھے آپ میں خدا کی قسم سمجھ رہا تھا یہ پتائے گی چھے سلنڈری گاڑی اور آٹھ سلنڈری گاڑی میں کیا فرق ہوتا یہ پوچھے گی جہاں ہم جوان ہوتے تھے نا اس زمانے میں تو تب کہا جاتا تھا کہ جو باڈی بیلڈر ہوتا ہے اس کی پیچھے لڑکیاں ہوتی ہیں اس کے پیچھے لڑکے بھی ہوتے ہیں پھر پتہ لگا کہ جدے بال بڑڈے ہوتے ہیں اس نے پیچھے لڑکیاں ہوتے ہیں اس نے ہوتے کوشش کر کے بیک لیا جیو نیوز کے پروگاہ ہسنا منہ ہے میں پاک ویلز کے مالک سنیل منج بنے مہمان شائکین کے سوالوں کے دیئے دلچسپ جوابات سنیل منج کو گھر پر اتنی گاڑییں رکھنے کا کیا فائدہ ہوا سنیل منج نے لمبے بال کیوں رکھے اور کیا اس سے نے کوئی کامیابی ملی دیکھئے دلچسپ گفتگو پروگرام ہسنا منہ ہے میں آج رات گیارہ بچ کر پانچ منٹ پر صرف جیو نیوز پر